ناندر شہر خوشی جیم کے مالک ایڈوکر سید واجی علی سید خاجہ نے سبی مہمانوں کا استقبال کیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ مختلف بیماروں کی روک تھام کے لیے اندرونی قوت کے مدافت میں اضافہ ورجش کے ذریعے کیا جا سکتا ہے سردیوں کے موسم میں ورجش کو اپنے اوپر فرض کر لیں جس سے صحیح تندرستی حاصل کی جا سکے انہوں نے کہا کہ ماہر تربیہ تیافتہ اسٹاف کی نگرانمی نوجہانوں کی سہید کی بہتری کیلئے موسر تربیہ دی جائے گی خوشی جمنیشیم کا اوڈبھائٹن ہوا ہے اور اس علاقے میں ایک چاندار جیم یہاں پر آج کھلا ہے اس کی مجھے خوشی ہے میں نے کہا کہ کرونا کے پیریڈ میں جہاں ضروری لسک دینا ہے ریکسینیشن دینا ہے اتنے ہی ضروری ورجش کرنا یہ یوہانکوں کے لیے اور سبی کے لیے بہت ضروری بات ہے اور اس لیے خوشی جمنیشیم کا جو اوڈبھائٹن ہوا ہے اس علاقے کے سبی یوہانکے لیے ایک اچھی اغلبتی ہے اور یہاں پر آ کر ورجش ہر کوئی کرے ایسے آوہان میں نے پہلے ہی کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایڈوکیٹ سید واجیت سب سے دور سے یہ جو پہل کی گئی ہے اچھی طرح سے اس کا فائدہ یوکوں کو ہوگا اور اس علاقے کے سبی یوہانکے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ لیں گے آج جو پروگرام ہوا ہے خوشی جمن فٹنس کا جس میں ناندھڑ کے لکری آمدار ڈی پی ساؤنس اور ماجی آمدار ڈی پی ساؤنس آپ اور ہمبرٹے ساپ دونوں آمدار آئے اور ساتھ میں دگر نگر سے ہوگا ہے ان کا تہے دل سے میں شکریہ کرتا ہوں اور جو خوشی مہمان اور جو یہاں کی پبلک دوست، اے باب جو بھی آئے ہیں سب کا میں تہے دل سے شکریہ کرتا ہوں اور آنے آنے دنوں میں خوشی جمن فٹنس کے اور ایک برنچ جلدی ناندھڑ میں اوپن ہوں گی میں یہی اپنے دوال پاس کہہ کر سب کا شکریہ دھا کرتا ہوں